اسلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں ایک بار پھر آر جے آکاش اور آر جے تلہ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں شو دلاج کے ساتھ آپ سنتے ہیں ہر بھٹی شام آٹھ سے نو بجے تک نئی صبح ویب ریڈیو پر اور آپ کہ ہم بتاتے چلیں کہ آپ ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں وہی پرانا سا طریقہ ابھی تو ہم آئے ہیں محفل لگی ہے آپ سے بہت ساری باتیں ہوں گی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آکاش آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے اور آپ کے دل کا موسم کیسا ہے جی تو تلہ بھائی بلکل ہمارے شہر کا موسم کراچی کا موسم جہاں تک یہ کہہ سکتے ہیں ہم کے بہت اچھا ہے اور پیارا موسم ہو رہا ہے اور باقی جو دل کا موسم ہے وہ بھی موسم سے ملتا جلتا ہی ہے چلیں یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ کا دل کا موسم بھی آپ کے شہر کے موسم کی طرح جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو رہا ہے اور ہم اپنے لیسنرز کو اب مزید یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے شو میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں ہم نے پچھلے شو کیا اور ہم نے ایک سوال پڑھ گیا تھا اور اس سوال کے جواب بھی ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے شو کا فیڈبیک ہمارے پاس موجود ہوا ہے تمام لیسنرز جو ہمیں فیڈبیک دے رہے ہیں بہت شکر ہے آپ کا ہمیں آپ کے فیڈبیک کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اپنے شو کو بہتر کرنا ہے اور ہم اپنے شو کو ایسا کرنا ہے تاکہ ہمارے لیسنرز ہمارے شو کو پسند کریں اچھا مسجید میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ آپ کس نمبر پر ہمیں اپنا فیڈبیک سینڈ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 033-086-00072 یہ ہمارا واتس اپ نمبر ہے اپنا پیارا سے نام لکھیں اپنا شہر کا نام لکھیں اور اپنا پیارا سے بیغام ہمارا شو تلاش مستریس اسٹوریز اور وہ سارے واقعات جو شاید انسانی عقل کے اندر نہیں آتے اور اس کا اختدام جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید مکمل نہیں ہوتا اس طرح کی ساری باتیں ہم اپنے شو کے اندر کرتے ہیں اور آخری میں ایک پہلی ایک ایسا سوال جو ہمارے دماغ کو جگہ دیتا ہے کہ یہ کیسا سوال ہے اسی طرح کا ایک سوال ہم لاست شو میں اپنے پچھلے گدھ کو آپ لوگ کے پاس چھوڑ کر گئے تھے اور یقین انہوں سوال کے جواب آپ لوگ کے پاس پہنچ گیا ہے ہمارے پاس بھی خاصے سوالوں کے جواب جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں آکاش کیا کہ تینکس ہم نے آنسر ابھی بتا دینا ہے یا پھر آنسر ہم اپنے آخری سیگمٹ میں ہی بتائیں اپنے لیسنٹس کو جی تو جناب یقیناً آپ لوگ کافی ایکسائٹڈ ہوں گے اور آنسر بھی جو جانا چاہ رہے ہوں گے جس طریقے سے آپ نے ابھی آنسرز دیئے ہیں تو طلابائی آئی تینکس ہو کہ ہمیں سٹوری کی طرف شاید پہلے چلنا چاہیے اور ہمارے سامہین کو تھوڑا اور سا سپلز انجوائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے آکاش کوئی بات نہیں آکاش چاہ رہے ہیں کہ سسپنس جو وہ برقرار رہے ہیں یہ جو مستیریوس ہمارے شو کی تھیم ہیں تالاش کی جو تھیم ہیں وہ تھیم آپ قائم رکھنا چاہ رہے ہیں تو بالکل ہم بھی اس تھیم کو قائم رکھتے ہیں اور فیلحال تو اسٹوری کی طرف نہیں فیلحال ہم جا رہے ہیں ایک ٹریک کی جانب اور ٹریک سے واپس آئیں گے پھر آپ سن مسجد بھیرچاری باتیں کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک مسٹریوس ہسٹری آپ کو اسٹوری کہیں کیونکہ جو چیزیں انسولپ رہ جاتی ہیں نا بہت ساری ایسی چیزیں وہ چیزیں یاد بھی رہ جاتی ہیں تو چاہتے ہیں ایک ٹریک کے جانب اور اس کے بعد پھر آئیں گے کہیں میں چاہیے سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو پر میں ہوں آپ کا دوست آرجے محمد علاہ اور میرے ساتھ موجود ہیں جی ہاں آپ کا پیارا دوست آرجے آکاش انجوائی کیجئے ویلکم بیک تو لسنرز ہم آ چکے ہیں بریک سے واپس اور آپ سن رہے ہیں شو تلاش وید آرجے آکاش اینڈ آرجے تلہا آپ ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے نمبر کے ذریعے 033-086-00072 تو ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ شامل ہو اور زیادہ زیادہ میسجز کریں تو ہم چلتے ہیں اب اپنی سٹوری کی طرح جی آرجے آکاش ہم اپنی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا میں سسپنس بتاؤں یا پھر اپنے سٹوری کی حوالے سے بتانا چاہوں گا آپ نے ایک مشہور سندری جہاز کے حوالے سے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا جہاز تھا اور وہ سمندر پر سفر کرتا ہے پھر ایک حادثے کی وجہ سے وہ جہاز جو ہے وہ دبا ہو جاتا ہے اور دوپنے لگتا ہے پھر بہت سارے لوگ اس سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ بچائے دی جائیں لیکن کیونکہ جورپین کنٹریز پر اور جورپین جو سمندر ہے اس میں جہاز ہوتا ہے اور وہاں پر تھنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو لوگ سروائیو کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ مر جاتے ہیں مشہور جہاز ہے اور اس کے مووی بھنی ٹائٹ ٹینٹ لیکن ہم اس جہاز کے بارے میں بات نہیں کرنے والے ہم آج جس جہاز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹائٹ ٹینٹ سے زیادہ بڑا جہاز ہے اور اس میں ٹائٹ ٹینٹ سے زیادہ فیسلٹیز ہیں ٹائٹ ٹینٹ سے زیادہ لوگ اس کے اندر سفر کر سکتے ہیں اور می cancelled اتنا بڑا جہاز کہ اس کی اگر ہم بتائیں کہ اس کی معلومات تو اس جہاز کے اندر چار سمم پول جم الگ سے ریسٹورنٹز الگ سے اتنا بڑا جہاز میں تو کہوں گے ایک دنیا جو ہے پورے سمندری جہاز میں لے کر اپنے ساتھ بھوم رہے ہیں جہاں ارجاتاش آپ نام ریویل کرنا چاہیں گے اس جہاز کا جہاں اس جہاز کا نام ہے کنکورڈیا کروز شپ یہ جہاز جو ہے وہ ٹائٹانک سے بھی جو ہے وہ ٹو ٹائمز بگر ہے تقریباً اور یہ آج کے زمانے کا ٹائٹانک آپ اس کو کہہ سکتے تھے یعنی یہ ٹوینٹی ٹویلف کا ٹائٹانک اس زمانے میں مطلب بنایا گیا تھا ٹھیک ہے ارجاتاش بلکل صحیح ہے یہ بات کہ آج کے زمانے کا ٹائٹانک ہم کہہ سکتے ہیں مطلب ٹوینٹیز کے زمانے کا لیکن جس طرح ٹائٹانک کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور وہ اپنا سفر مکمل نگی کر سکا اسی طریقے سے اس جہاز کی بھی بدقسمت ہی یہ تھی کہ یہ جہاز اپنا سفر مکمل نگی کر سکا اور اس کے ساتھ حادثہ پیش آیا اور مجھے بڑا خوف آتا ہے خاص طور پر جب ہم گہرے سمندر کے اندر ہوتے ہیں ایک سمندر کی حیبت ہوتی ہے ہمارے دل پر ہمارے دل پر ایک بوجھ سا آ رہا ہوتا ہے اور ایک خوف ہوتا ہے باقی جگہوں پر تو شاید ایسا لگتا ہے کہ اگر گاڑی کے ایکسینٹ ہوں ہم چھلانگ لگائیں گے اور کہیں بھاگ کے گر جائیں گے ہمارا ہاتھ ہم اچھ کے جا سکتے ہیں لیکن سمندر کا کیا مسئلہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ اگر ہمارے پشتی کو ہمارے جس میں ہم سبار ہیں اس کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے اس سے ہم چھلانگ لگا کے اپنی جان کیسے بچ جائیں گے کیونکہ اگر ہم نے چھلانگ لگائی تو اس کے بعد تو ہم نے جس گھرائی میں جانا ہے اور وہاں جا کے پھر سانس ہماری روپتی ہے جی ہاں اچھا میں تھوڑا سا اس کو اور بتا چاہتا ہوں اگر ہم ہوای جہاز سے گرتے ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے سب کو اگر ہم ہوای جہاز سے چھلانگ لگاتے ہیں تو کم از کم کم از کم ہمارے ساتھ حادثہ یا ہمیں جو تکلیف ہوگی نا وہ کہیں نہ کہیں ٹکرانے کے بعد ہوگی مطلب کہ ہم زمین پر گرتے ہیں تو زمین پر ٹکرانے کے بعد ہمیں تکلیف محسوس ہوگی لیکن سمندر کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سمندر کے اندر ہم گرتے ہیں اور گڑنے کے بعد ہمارا سانس رکھنا شروع ہوتا ہے کیونکہ پانی ہمارے مون کے اندر چلے جاتا ہے ہمارے پیپڑوں میں جو ہے وہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ایک تکلیف کے حمل ہے اور میں سی سائٹ بغیرہ پر بھی جاتا ہوں تو مطلب مجھے یہ احساس ہے لیکن ایک سمندر کا ہمارے ساتھ جو بیہیوئر ہوتا ہے کس طریقے سمندر کا پانی ہمیں اٹھا گئے کبھی ادھر پھیٹتا ہے کبھی ادھر پھیٹتا ہے تو اس سے ویسے ہی خوف آتا ہے اور جب کبھی آپ کسی سفر میں ہوں اور سواری کے اندر ہوں اور پتہ چلے کہ آپ کی سواری کے ساتھ حادثہ پیش آگئے تو یہ ویسے ہی ہے بتناک بات ہے اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا اپنے لسنرز کے ساتھ تو یہ تقریباً آج سے فور یئرز پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے فشنگ کے لیے نا مطلب ڈیپ سی میں تو وہاں پر رات کے ٹائم میں جب موسم خراب ہوتا ہے تو ایسا خطرناک وہاں کا ویو ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ ڈھر لگتا ہے تو میرے ساتھ ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ مطلب اس طرح سے مطلب بیڈ ویڈر میں فسنے کا ایکسپیرینس اور واقعی جو ہے وہ مطلب میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ میں جیسے ایک دھل سے آواز نکلتی نا کہ اگر اس دفعہ اگر وہاں سے نکل گئے تو دوبارہ نہیں جائیں گے تو یہ وہاں ہمارا ہمارے ساتھ ایک پیشن ہو گئی تھی اچھا مجھے خود بڑا شوق تھا کہ میں سمندر میں جو شکار پہ جاتے ہیں نا تو ہمارے بسیدار ہیں وہ اکثر جاتے ہیں ان سے شکار پہ اور جن لوگوں کو ایک مرتبہ شکار کا شوق لگ جاتا ہے نا پھر وہ باہر باہر جاتے ہیں تو میں نے اپنے والی صاحب سے بات کی میں نے اپنے والی صاحب سے بات کی میں نے کہا کہ میں نے بھی شکار پہ جانا ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ لوگ دو دو دن تک کے سمندر کے اندر رہتا ہیں تو کیسی زندگی گزارتا ہوں مثلا ہم ایک چھوٹا ساتھ دور ہو جائے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سمندر میں جب رات آتی ہے تو یہاں تو آپ کو ایک الگ احساس ہوتا ہے لیکن جو سمندر کی رات ہوتا ہے اس کی حیوہ تو خوف الگ ہوتا ہے بہت کوئی سمندر روشن میں ہوتی ہے آس پاس گم گھوپ اندیرہ ہوتا ہے اور ہماری کشتی اور پھر جو سمندر میں ہوایاں چلتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو کشتی ڈولنا شروع ہوتی ہے جانے آپ کا بڑے سے بڑا جہاز بھی ہو تو وہ سمندر بہت اس کی بے انتہا آپ کے سمندر کی کوئی انتہا نہیں ہے ہمارا جتنا بھی بڑا جہاز ہو وہ اگر سمندر میں تفاہن آتا ہے تو وہ دولنے لگتا ہے اس کے اندر حرکت ہوتی ہے چاہے آپ کو جتنا بڑا جہاز ہو اور جتنا خوف آتا ہے وہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے بلکل ہے صحیح مجھے تو ایکسپیرینس اس چیز کا ہے کہ میں جو راتیں بھی میں نے گزاری ہیں اور خاص طور پر جو آوازیں وہاں پہ سمندر میں جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مطلب کسی جانور کی مطلب ہوا کی آواز ہی وہاں پر اتنی حیبتناک ہوتی ہے کہ مطلب لگ پتا جاتا ہے واقعی ہوئی بلکل ہے تو ہم اپنی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں ہمارے لسنر بولیں گے یہ لوگ اپنے واقعات اور حادثات سنائیں شروع کر لسنر آپ بھی اپنے حادثات اپنے واقعات اپنی ہسٹری اور اپنی مسٹری ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں طریقے گار آرج آکاش آپ کو بتا چکے ہیں آپ ہمارے وٹس اپ کے جائیں گے اپنا پیارہ ساں نام لکھیں گے اپنے شہر کا نام لکھیں گے دنیا کے کس کونے سے آپ ہمیں سن رہے ہیں اور اپنا پیغام لکھر آپ بھیج دیں گے 033-860072 پر تو آرج آکاش آپ کا وہ جملہ وہ مجھے بڑا پسند آتا ہے آپ وہ بولیں گے تو پھر ہم کہانی کی طرف جائیں گے بارہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز اٹیلین کروز جہاز ہے یہ اور شام کے ساتھ ساتھ بجے کا وقت اور سفر بھی خوبصورت سا سفر سات دن کا سفر ایک ہفتے میں ہم کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں پاکستان ٹور پر جائیں اسی طریقے سے یہ پورا ایک جہاز سات دن کے سفر پر جا رہا ہے کاؤسٹا کونکوڈیا جہاز کا نام اور جہاز ہے کتنا بڑا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اتنا بڑا ہے کہ ٹائٹینک سے سائز میں بھی بڑا ہے دو ہزار لوگ زیادہ بڑھایا جا سکتے ہیں اس میں سفر کر رہے ہیں چار ہزار دو سو باون لوگ اچھا جی اب اس جہاز میں انٹرٹینمنٹ کی بات کی جاتا ہے تو اس جہاز میں کیا کچھ ہے چار بڑے پانچ ریسٹرینٹس تیرہ الگ الگ بارز کسینو باسک بول کارٹ اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ فٹنس سینٹر جس میں جم بھی ہے چرکش بات کی ہے اور یہاں پر ریسنگ کے لئے بھی جو ہے وہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے یہ جہاز سب سے پہلے کہاں جا کے رکھنے والا ہے اتلی کا شہر سبونہ میں مطلب چھوٹا سا ڈسٹنس ہوگا صرف ایک دن کا سفر ہے ایک دن کا سفر سب سے پہلی اگر ہم کہیں کہ ہم یہاں کراچی سے لاہور جا رہے ہیں اور ہم نے لاہور میں پہلا اسٹیک کرنا ہے تو بلکل اسی طریقے سے جہاز چلتے ہوئے شام کے ساڑھے ساتھ بجے جہاز چلنا سٹارٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مغرب کے بعد ہی چلنا چلے ہوگا اگر ہم اپنے طور پر اندازہ لگائیں جہاز چلتے ہوئے دھائی گھنٹے جو ہیں گزرتے ہیں اور اگر ہم حساب لگائیں تو ساڑھے ساتھ سے دھائی گھنٹے ہوں گے آٹھ بجے نو بجے ساڑھے نو دس دے تک کا واقعہ ایک بہت ہی حیبتنات دھماکے کی ساؤنڈ جو ہے نا وہ تمام پیسنجر کو سنائی دیتی ہے یہاں سے ہمارے جہاز کی بدقسمت بھی میں کہوں کہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایک بہت بڑا دھماکہ اچھا دھماکہ ہوتے کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے کہ رات کی جو حیبت ہوتی ہے سمندر کے اندر وہ ایک الگ ہی اٹھتی ہے اب اتنا بڑا جہاز اتنی زیادہ اس میں فیصلی کیس لیکن اس کے باوجود اس دھماکے کے پاس جو ہے نا وہ پورے جہاز کی لائٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں مطلب کہ لوگ شیڈنگ ہوئی جہاز کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آرام کرنے جتا چکے ہیں کچھ لوگ رات کا کھانا کھا رہے ہیں اچھا جو ریسٹورینڈ ہے جہاں پر بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں وہاں ہونے کیا لگایا اکاش کہ وہاں پہ ہماری ٹیبل جو ہیں وہ ایک طرف نیچے کی طرف ٹیلڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے پلیٹیں کبز جو بھی سمانے ایون کہ ہماری کرسیاں جو خالی کرسیاں ہیں جو ٹیبلز ہیں اگر ہم لیٹھیں تو وہ لیف سائیڈ کی طرف جانا شروع ہو گئی ہیں مطلب کہ ہمارا جہاز ٹیلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے ٹیلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے چیزیں گرنا شروع ہو گئی ہیں برطن ٹوٹ رہے ہیں صحیح خرابی یا ہم کہیں کہ اس جہاز کی اصل بدقسمتی شروع کہاں سے ہوتی ہے جہاز کے جو اصل لوگ ہیں جہاز کے کرتا درتا لوگ ہیں وہ کیا بتاتے ہیں پیسنجرز کو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جہاز میں الیکٹریکل پرابلم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لائٹ بھی چلے گئی ہے اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں کیسا مزاگ ہوتا ہے نا اچھا ایسے وقت کے اندر ہم بالکل ڈیپینڈ کرتے ہیں جو انتظامیاں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا معاملہ ہے کیا بات ہے اور ہم انہی پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جہاں اور یہاں پہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا تھا بالکل مس گائیڈ کیا جا رہا تھا اچھا میں یہاں بتا دیتا ہوں پہلے تو ہمیں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ اس ٹو پر جو انیلیسز کریں گے اور آخر میں بتائیں گے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ جہاز کا جو انجن ہے وہ بند ہو چکا ہے اور اسنجرز کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہوں ان کو کیا بتائیں کہ ہمیں صرف ایک الیکٹرکل پروبلم ہوا ہے جس پہ اسے لائٹ چلے گئے جہاز اور اس کے اوپر بھی حد یہ ہے کہ ان کو یہ چیز وہاں پر گائیڈ کے جا رہا ہے کہ آپ کو جو الیکٹرکل فیلئر ہوا ہے کوئی غبرانے کی بات بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور انقریب ہم اس کو ریکاور کر رہے ہیں ہاں بالکل اچھا اس طرح کی سٹویشن کیوں بنائی جاتی ہے کیونکہ جہاز کی انتظامیاں ہیں وہ بھی زہر سے باتیں اس چیز سے حیران اور پچان ہوتی ہیں کیونکہ ان کے بھی ذہن میں نہیں ہوتا نہ ان کی غلطی ہوتی ہے غلطی جس کی بھی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس چیز کو کور کرنے کی تو کوشش کی جاتی ہے اب ہم یہاں اعلان کر دیں گے کہ یہاں پر کوئی حادثہ پیش آیا ہے یہ جو حادثہ ہے وہ ٹائٹ ٹینک کے حادثے کے مکمل سو سال بعد پیش آیا تو آپ سمجھیں کہ ہسٹری کے اندر اگر ہم کہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوا جی اچھا جی اس جہاز کے جو کیپٹن ہیں یہ بڑے ہی مشہور آدمی ہے فرانس سینس کو چٹیلیا ہے یہ بڑے ہی میرے خال سے اس کے بعد مشہور آدمی بنیں اور کیوں بنیں یہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے کہ کیوں بنیں اچھا اس جہاز کے بارے میں حادثے کے بعد ہم دیکھتے نا کچھ چیزیں جو سامنے آتی ہیں ایک تو انیس سو بارہ کے اندر ہی ٹائٹینک کا جو حادثہ پیش آیا جیسے میں آپ کو بتائیں گے ٹھیک سو سال بات یہ ہوا اور بتائے جی جاتا ہے کہ وہاں جو ہال تھا اس میں بلکل ٹائٹینک کا جو سرانگ تھا وہ پلے ہو رہا تھا مطلب لوگوں کے لیے فرشانی ہے اور ایک بولیں نا کہ وہ میں پھر وہی جملہ کہوں گا کہ ہسٹری جو ہے وہ دوبارہ دوھرائی جاتی ہے ہی ٹوڑ رہی تھی وہی میوزک بج رہا ہے اور جہاز کے ساتھ حادثہ پیش آ رہا ہے اور جہاز کبھی دائیں طرف جھک رہا ہے کبھی بائیں طرف جھک رہا ہے اور انتظام یہ لوگوں کو بتانے کیا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے دس بچ کے اٹھارہ منٹ مطلب کہ سفر شروع ہو چکا ہے اور لوگ کافی ہم کہیں جہاز ہمارا سمندر میں آ چکا ہے جو بہت لوگوں کو بتایا جاتا ہے پرشانی کی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاز اس پرود پر نہیں جا رہا جہاز بلکل انا تو آؤٹ سائٹ سے ہوتا وہ جا رہا ہے یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے اگر یہ حادثہ نہ بھی ہوتا تو ہم نے بتایا کہ ایک خماکے کی آواز آئی اور لائٹ چلے گئی اگر یہ سب کچھ سنگی بھی ہوتا تو بھی لوگ اس بات سے تو پرشانت تھے کہ جہاز اپنے روٹ پر نہیں جا رہا جہاز کسی الگی ڈائریکشن میں جا رہا ہے ایک سائٹ کو بیچ میں سے اس کے پرپورٹ کا روٹ چینج کیا جا رہا ہے پر انا ہاں جی بلکل بلکل اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ جو جہاز کے کیپٹن ہیں یہ پہلے جہاں کام کرتے تھے ان کے جو باس تھے وہ ایک آئیلینڈ پر رہتے ہیں اور وہ اپنے باس کو کہتا ہے کہ توفہ دن ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جہاز کو ان کے آئیلینڈ کے قریب سے لکھے جانا چاہتے ہیں جہاں ان کی کیا بات ہوئی ہے وہ کال پر بات کر رہے ہیں اور اپنے باس کو بتا رہے ہیں کہ سر میں جو ہے وہ آپ کے آئیلینڈ کے پاس سے جا رہا ہوں اور جب ہم آپ کے آئیلینڈ کے پاس سے گزریں گے نا تو میں ہون دوں گا مطلب ہون دے کے ٹریبیوٹ پیش کریں گے جس جہاز کا جو ہون بچتا ہے اپنے چنہی ہوگا کارٹوم موویز میں بھی بہت اچھا سا لگتا ہے وہ جسے ٹرین کا فسل بچتا ہے بہت ہیوی ساؤنڈ ہوتا ہے تو یہ سب رسائیڈ ہوتا ہے لیکن جہاز کے کیپٹن کی بدقسمت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ باس کہ میں آج اپنے آئیلینڈ پہ نہیں ہوں میں تو اٹری کے کسی اور شہر میں ہوں اور اگر میں انفرمیشن دوں انفرمیشن میں نے کیا دینیا ہمارے لیسنرز ماشاءاللہ سے اتنے ہمیجدار ہیں تو یقیناً اس حوالے سے معلوم ہوگا کہ جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں ان کو گہرے سمندر میں ہی چلایا جاتا ہے ان کو ساحل کے قریب یا اس طرح کنارے کے قریب نگی لیا جاتا ہے لیکن جو آئیلینڈ ٹائپ کی جگہ ہوتی ہے ان کا چاہ سین ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی لمبا چوڑا سمندر کا ساحل نہیں ہوتا کہ آپ اتنے آگے تک چلے جائیں آپ کی کمر تک پانی آ رہا ہے پھر آپ کی گردن تک پانی آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جہاں کہ جو کہیں گہرائی آ رہی ہے سمندر کی اس طرح نہیں ہوتا جو آئیلینڈ ہوتے ہیں ان کے قریب ہی گہرا پانی ہوتا ہے لیکن اتنا بھی گہرا نہیں ہوتا اور اتنے جیسے جو ممالک ہیں ان میں سمندر ہوتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ بھی ہیں مطلب کافی ساری ایسی چیزیں ہوتیں جہاز کی برقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جہاز جب آئیلینڈ کی قریب سے گزر رہا ہوتا ہے تو نیچے چٹانے ہوتی ہیں سمندری چٹانے اس میں نوکی کی چٹانے بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آتا ہے جو ہم نے دھماکی کی آواز کی ذکر کیا تھا وہ دھماکی کی آواز اصل میں یوں تھی کہ جہاز نیچے سمندر میں ایک چٹان کے ساتھ ٹکرایا جس کی وجہ سے جہاز میں بہت بڑا سراخ ہو گیا اور سمندر میں بانی جہاز سیونٹی میٹرز اپرکسمیٹلی پا جاتا ہے کہ سیونٹی میٹرز کا اس کے بیچ میں مطلب ہول ہو گیا تھا بلکل ایسی اب حادثہ پیش آ چکا ہے جہاز کے ساتھ اور ہم نے بتا دیا آپ کو کہ وہ دھماکی کی آواز تھی وہ کیوں تھی اور اس کے بعد جو اتنا بڑا جہاز کے اندر شغاف ہو جاتا ہے ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم کراچی میں بھی بہت زیادہ بارش ہوتی ہیں تو ہم خبروں کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر سن رہے ہوتے ہیں کہ فلا ڈیم کے اندر تیس میٹر گہرہ سراخ ہو گیا پچاس میٹر گہرہ سراخ ہو گیا اور سیونٹی تتر میٹر بڑا گہرہ سراخ یہ تو بہت ہی میں سمجھوں سوچ کے ہی بندہ بولے کہ اب تو چیز بچنے والی نہیں ہے سراخ ہونے کے بعد جہاز میں پانی داخلوں میں شروع ہو جاتا ہے جو بالکل نیچے گراؤن فلور پر جہاز کا انچن روم ہوتا ہے ساری چیزیں معاملات والی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں اچھا ایک چیز اس کے اندر کے ہوتی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو کم اس کم یہ تو پتا چل گیا کہ ہمارے ساتھ حادثہ پیش آگیا ہے اب پریشانی ٹینشن لوگ سوچنا شروع ہو گئے ہیں لوگوں نے جو ہے وہ سیف سائٹ جیسے ہم بات کریں کہ یہاں کراچی میں یا پاکستان میں ہم کیا ڈائل کرتے ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو ہم ڈائل کرتے ہیں ہم اپنے لیسنر کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جلیں کہیں آپ کے ساتھ ایمرجنسی سیچویشن ہوئی ہے آپ نے ڈبل ون ڈبل ٹو کو پاکستان کے اندر کال کرنی ہے اور ان کو اپنی سیچویشن سے آگاہ کرنا ہے اسی طریقے سے وہاں پر بھی اٹلی کے اندر بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہاں کی جو ایمرجنسی ہیلپ لائن جو نمبر ہوتا ہے اس پر کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے جہاز کو ایک حدثہ پیش آیا اور آپ ہماری ہیلپ کے لیے آئیں اچھا اب جب وہ ایمرجنسی ہیلپ لائن دیکھتی ہے کہ یہ جہاز کہاں پر ہے وہ جہاز کی انتظامیوں سے رافتہ کرتی ہے بس ایک الیکٹریکل فال ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ وہ ٹھیک کر لیں گے اچھا وہ ابھی بھی نہیں بتاتے جہاز اس آئیلینڈ کے پاس سے گزرتا ہوا تھوڑا سا اور آگے آ چکا ہوتا ہے اب اس کا مطلب ہے قریب میں کوئی آپ کے جگہ بھی نہیں ہے جہاں آپ اپنی جان بچانے کے لیے جہاں سکتے ہیں اچھا یہاں پر بس ایک اچھی چیز اس سارے واقعے کے اندر اس اتنے بڑے حادثے کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جہاز کو انٹرن جو ہے وہ مول لیتے ہیں یوٹن لے چکا ہوتا جہاز یہ ایک اچھی چیز اس پورے واقعے کے اندر جہاز یوٹن لے چکا ہے اب جہاز کا جو رکھ ہے وہ میں کہوں واپس آئیلینڈ کی سائٹ پر یا پھر ہمارے اس روٹ کے اوپر جہاں سے ہم گزر کے آئے یعنی کہ ہم واپس جا سکتے ہیں اچھا اب جہاز اتنا بڑا جہاز کیونکہ سمندر کے حوالے ہوتا سمندر کے اپنی لہریں سمندر کی ہوایں وہ بھی تھوڑا سا پوش کر رہے ہیں جہاز کو انجن ہمارے جہاز کے بند ہو چکے ہیں ہمارے جہاز کبھی ڈائیں جانے جھکنا شروع ہوتا ہے کبھی بائیں جانے جھکنا شروع ہوتا ہے اس طریقے سے جب ٹائم گزرتا ہے گزرتا ہے گزرتا ہے اور پانی جو ہے وہ جہاز میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور نیچے کیونکہ اندر جب کیپٹین کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی اب آپ کے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں چیزیں اب آپ اس چیز کو نہیں سمال سکتے ہیں اب آپ کو لازمی بتانا پڑے گا کہ جہاز کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے اور آپ کو ریسٹیو ٹیمز کو لازمی بلانا پڑے گا تو بہت دیر ہونے کے بعد جہاز کی جو کیپٹین ہیں وہ اس چیز کا اناؤنس کرتے ہیں کہ جہاز کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے اچھا اس میں بھی یہ کہہ رہتے ہیں کہ کبھرانی کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس لائف جیکٹس ہیں ہم نے ریسٹیو ٹیمز کو بلایا ہے اور یہ سب چیزیں اچھا اب جیسے ہی لائف بوٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو کچھ لوگ فوری طور پر جو ہے لائف جیکٹس اور لائف جو بوٹس ہوتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں اور کیونکہ اتنا پتا ہوتا ہے کہ ساتھ میں جو ہے وہ ایک آئیلینڈ ہے اس آئیلینڈ کی طرف جانے کی تمام لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن جہاز کی انتظامیں کی طرف سے ابھی ایسا کچھ آناؤنس نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے لائف بوٹس اٹھائیں اور جو ہے وہ آئیلینڈ کی طرف چلے جائیں یا ہم جہاز کو آپ جو ہے وہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں تو اس طرح کی سیٹویشن کے اندر جہاں لوگ اپنے کیبنز کے اندر اپنے رومز کے اندر سو رہے ہوتے ہیں وہ بہت بات میں پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے کافی سارے ایسے لوگ جو حادثے کا شکار ہوئے اور جن کا جانی نقصان بھی ہوا وہ بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے بہت بات میں جب جہاز بہت زیادہ ایک طرف چھک چکا ہوتا ہے کہ بس یہ ہے کہ جہاز کبھی کسی بھی وقت جو ہے وہ گرے گا اور جب جہاز گرے گا آپ کو جس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا جہاز جس میں چار ہزار سے زائد لوگ اس کے اندر ہیں میں نے آپ کو شروع میں ڈیٹیلز بتائی کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں کہ کتنے ریسٹروینٹس کتنے جو ہے وہ سویمنگ پولز ہیں کتنی کتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہے جہاز کے اندر ہیں اور جب جہاز ایک طرح مرنا شروع ہوتا ہے ڈالینا شروع ہوتا ہے تو مطلب آپ سمجھیں کہ پورا ایک شہر جو ہے وہ ٹیڑا ہو گیا ہے اور سمان ادھر سے گر رہا ہے لوگ اپنے آپ کو بچائیں سمندر سے محفوظ رہے ہیں یا پھر سمندر میں گر کے مر جانے کا خوف یہ سارے خوف جو ہے وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور لوگ بڑی مشکلوں سے ریسکیو ٹیمز کس آئیلینٹ کیا جاتی ہے ٹکلی کی ریسکیو ٹیمز آتی ہیں آخر کے اندر کافی جانی نقصان کیونکہ ایک انسان کا جانی نقصان ہونا پوری انسانیت کا جانی نقصان ہوتا اور کسی ایک ہی خفلت جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ایک بڑے حادثے میں مختلع کر چکی ہوتی ہے تو وہ تمام لوگ جو اپنی جانے اپنے آپ بچا کر جو ہے وہ آئیلینٹ کی طرف جا چکے ہوتے ہیں اور ریسکیو ٹیمز پھر آ جاتی ہیں ہیلک کے لیے ہیلکاپٹرز آ جاتے ہیں لائیو گورٹز آ جاتی ہیں یہاں تک کہ جو آئیلینٹ ہوتا ہے وہاں کے بھی لوگ جو ہیں وہ اس جہاز پر پسے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں اور کافی سارے لوگ کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میں نے کہا کہ ایک تو انتظامی کی طرف سے بتایا جاتا کہ کیا معاملات جو ہے وہ پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ پانی بھڑ جاتا ہے جہاز میں اور جہاز ٹیڑے بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک سائیڈ پر تو اس کی وجہ سے کافی جانے نقصان ہوتا ہے اور مالی نقصان تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی تو اندہم ہوتا ہے جہاز کا جو کیپٹن ہے وہ سب سے پہلے بھار جاتا ہے جہاز کا کیپٹن ہم نے کہا اس بات کو ہم آخر میں اس چیز کو ریوی کریں گے کہ آخر حادثے کی وجہ کون تھا تو یہ ایک شخص جو اس پورے حادثے کی اتنے جانے نقصان کی اتنے مالی نقصان کی وجہ بنا وہ یہ ایک شخص تھا اور کہتے ہیں وہ جب ایک لیڈر ہوتا ہے نا اگر وہ اپنا آپ کو لیڈر اچھے طور پر نگی ثابت کر سکتا تو اس کو لیڈرشپس کی جو طلب ہوتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے اس کیپٹن نے اتنی اپنی مرضی کی اپنی ملمانی کی جیسے ہوتا ہے نا ایک عقدے پہ ہوتے ہیں جب چھوٹا آکے کوئی بتا بھی رہا ہوتا ہے یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو وہ گلتا ہے نائی نائی میں اقل مند ہوں زیادہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں جو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے ماں تحت لوگوں کی اپنے بات سننی چاہیے اور دیکھنا چاہیے جہاں نفطان کا اندیشہ ہو وہاں اپنے چیزوں کو چینج بھی کرنا چاہیے اسی جگہ پہ اگر ہم جو اسی کے کمپیریزن میں اگر ہم اگر ٹائٹینک کے کیپٹن کی بات کریں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ مطبع سب سے پہلے بھاگنے والوں میں سے تھے ساری غلطی کر کے اس کے بعد سب سے پہلے بھاگنے والوں میں سے تھے تو اسی جگہ اگر ہم ٹائٹینک کے کیپٹن کی بات کریں سر ایڈورٹ سیف سمیتھ تو انہوں نے جو ہے وہ اس آخری وقت تک بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مطبع جہاز کو نہیں چھوڑا تھا جب کوئی مطبع ہوپ نہیں رہ گئی تھی بلکل ایسے ہی اچھا اور دوسرا ٹائٹینک کے ساتھ تو تھے بھی بہت زیادہ سخت معاملات تھے کیونکہ وہ بیچ سمجھ میں تھے بلکل اور یہ تو ایک آئرلینڈ کے قریب تھے اس شخص نے صرف اس اس میں کہ وہ اپنے باؤس کو جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرے گا اور جہاز کو جو ہے وہ آئرلینڈ کے قریب سے لے کے جائے گا پھر ہون بجائے گا اچھا جہاز کا ہون وہ دور سے بھی چنائی دیتا اگر آپ اتنے فاصلے پہ رہتے کہ جہاز بہ آسانی چل سکے تو بھی آپ شاید اپنے باؤس کو ٹریبیوٹ دے سکتے تھے اور ان کو وارننگز دی گئی تھی پہلے سے بھی ان کو وارننگز دی گئی تھی کہ اتنا جو وہ نہ لے جائیں کیونکہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے یہ بتایا گیا تھا ان کو پہلے سے کیپٹن کو تو خود اتنی عقل ہوتی ہے میں اگر بولتا ہوں کہ میں کسی چیز کو گاڑی کو چلاتا ہوں جیسے ڈرائیور کو عقل ہوتی ہے کہ آپ نے بلکل کھائی کے جو ہے وہ قریب سے گاڑی کو نہیں گزارنا کیپٹن کو خود بھی سمجھنا ہوتی ہے کہ آپ اپنے طور پر تو ہاں کچھ نہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے جہاز کو سمالنا یہ ایک آسان ماہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب لوگوں کو ریسپیو کر لیا خاصا جانے نقصان بھی ہوا ان لوگوں کو مر گئے تھے ان کو نکالا بھی وہاں سے اور پھر اکٹلی کی پوری انتظامیہ نے اس جہاز کو اپزارتی بتایا اچھا ایک چیز مجھے اس میں بہتر یہ لگی کہ دنیا نے اتنی ترقی اب کر لی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کسی جہاز کو حادثہ پیش آتا ہے ابن کے سمندر میں بھی تو وہ اس کو ریکوور کرتے ہیں اس جہاز کو بعد میں نکالا گیا وہاں کی انتظامیہ نے اس جہاز کو واپس لے کر دیا اور آتھا تو اتنا فترنات تھا اتنا بڑا تھا کہ اس جہاز کو دوبارہ سے چلنے کے قابل نہیں بنایا جا سکتا تھا لیکن کم اچھا ہم اس جہاز کی جو باڈیٹ کی اس کو واپس لے کر گئے اور اس کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کباریا اگر ہم کہیں کرب کر دیا گیا اس کو یا نہیں کرب کے اندر جو ہے وہ اس کو بیچا گیا یہاں ہم پاکستان میں تو ہم یہی بولیں گے نا کہ کباریا کیا پاس بیچ دیا گیا اس کو اس نے توڑ گئے اس کا جو لوہا تھا اس کے دوبی چیزیں تھی ان کو جو بیچا گیا اور پھر کوشش یہ کی گئی کہ جو جہاز کا نقصان ہوا ہے اس کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے جہاز کی ویسے جو مالے نقصان ہوا ہے اس کو پورا کیا جا سکے تمام جو پیسنجرز تھے ان کے ٹکٹس ان کو واپس کی گئے ان کو ایک خطیر رقم جو ہے وہ دی گئی اس حادثے سے کہتا ہے معذرت کے لیے جیسے کرتے ہم ایک خطیر رقم ان کو دی گئی اور کیپٹن جو شیٹینوں ہیں ان کو بہت سارے جو ہے وہ کیسز کا سامنا کرنا بڑا اور اس کے بعد پتا چلا جو ان کے باس تھے جن کے لیے انہوں نے یہ ٹریبیوٹ دینے کے لیے پورا حادثہ جو ہے وہ کریئٹ کر دیا تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ میرے انڈر کام کرتے تھے نا تب بھی ایسے ہی لاپر واسط تو انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کرے اس سے پہلے کہ ایک بڑے حادثے کا جو ہے وہ سامنا اس کو کرنا پڑے یہ تھی ہماری آج کی سوری آرجہ کاش آپ اس میں مسید کچھ کہنا چاہیں یا پھر ہم چلیں بریک کی جائیں بس میں یہ ہی کہ ہوں کہ اس میں کہ یہ سپونسیبیلٹی کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو اس کو ہم اپنی جو ہے وہ لائس میں بھی اس کو جو ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ بھی آپ وہ رسک نہ لیں کہ جس میں یہ چیزوں کے آپ کے ساتھ اور بہت سے لوگوں کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسا رسک نہیں لینا چاہیے بھلے اس کے پیچھے کچھ بھی جو ہے وہ کانسیکنسز ہوں لیکن اس طریقے کا رسک نہ لیا جائے تو اسی کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں بریک کی طرف اور آپ کو امید ہے کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوگے اور ہم جلد واپس آتے ہیں تب تک آپ انجوائے کیجئے گا ٹائٹینک سانگ کو ویلکم بیک لیسنرز ہم ایک بار پھر بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ سن رہے ہیں شو تلاش میں ہوں آپ کا دوست آر جے محمد طلحہ اور میرے ساتھ موجود ہیں آر جے آکاش آکاش آپ کا نام جو ہے نا وہ ہمارے شو کو چار جان لگائیتا ہے آپ کا نام اور ہمارے شو کا نام مطلب بہت سی صورتی سے جو نا تلاش اور آکاش بہت سمیلر ہو رہا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے اور ٹینکیو طلحہ بھائی جیسا کہ جو آپ سب جانتے ہیں جس طریقے سے آپ نے پچھلے شو میں بھی دیکھا لسنرز تو یہ ہمارا لاس سیگمنٹ ہے تو اس میں ہم جس چیز کا آپ کو بے سبری سے انتظار تھا اس کا آپ انتظار کر رہے تھے آپ نے آنسر بھی دیئے جو ہم نے ایک سوال آپ سے کیا تھا پچھلے شو میں اور ہم اس کو چھوڑ کر سلے گئے تھے تو وقت آ گیا ہے اس سوال کا آنسر دینے کا تو آپ سے میں نے یہ سوال کیا تھا ہم نے یہ سوال کیا تھا آپ سے کہ وہ کونسی چیز ہے کہ جو جتنی لمبی ہوتی جاتی ہے اتنی ہی کم بھی ہوتی چلی جاتی ہے رائٹ دل آگئی جی بلکل بہت ہی انٹرسٹنگ سوال اور ہمارے پاس کومنٹس بھی موجود ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کومنٹس پہلے شامل کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے پہلے آنسر بتا دیتے ہیں کومنٹس پہلے ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارے جو سامعین ہیں ہمارے جو لسنرز ہیں انہوں نے کتنا اس کے اوپر غور کیا ہے ٹھیک ہے اچھا ہمارے پاس کومنٹ ہے سبا کا ہمارے پاس کومنٹ ہے سبا نے ہمارے شو سنا پسند کیا اچھا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی شو کے اندر جو ہے نا وہ گانیں زیادہ تھے آپ لوگ زیادہ بولا کر رہے ہیں یہ ان کی ریکوست ہے اور اسٹوری کی انہوں نے تعریف کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پہلیوں والا جو سیگمنٹ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے یہ ان کو اچھا لگتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کہتی ہیں زیادہ ٹائم ملنا چاہیے تو ایک شو میں ہم ایک ہی پہلی جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو اس لئے ایک ہی پہلی پوچھیں گے اور انہوں نے جو ہے آنسر بتا دیا ہے ہمیں عمر ایج چیہ ہوتی ہے انہوں نے یہ آنسر بتایا ہے ہم تھوڑے دیر میں بتاتے ہیں آنسر صحیح ہے یا غلط ہے آرچے آکاز جو ہے وہ بتا دیں گے آپ کو اس کے علاوہ مسجد ہینا درانی نے جو ہے وہ ہماری پہلی کا آنسر دیا ہے اور انہوں نے بھی یہی آنسر دیا ہے ایج عمر اس کے علاوہ انام الہی صاحب نے جو ہے ہمارا شو سنا اور ہمارے شو کو پسند کیا ہے یہ تین کومنٹ ہمارے پاس آکاز موجود تھے اور ہم نے یہ اپنی لسنرز کے ساتھ شیئر کیا اچھا اب یہ جو دو ہمارے لسنرز انہوں نے ہمارے ساتھ فیڈبیک اپنا شیئر کیا ہے اس کے حوالے سے بتائیں اور ان کا جو آنسر ہے ایج اس کے بارے بتا دیں چاہیں تو یہ بھی بتاتی کہ جب آپ نے مجھ سے پہلی مرتا یہ سوال پوچھا تھا تو میں نے کب آنسر دیا تھا کتنی لیل لگائی تھی سوچنے میں اور کیسا آنسر دیا یہ بھی بتائیے کے ساتھ جی تو جناب فسنا فال تو بہت شکریہ سامعین کہ آپ نے ہمارے شو کو پسند کیا اس کے اوپر اپنا فیڈبیک دیا اور اچھا لگتا ہے یہ اگر دیکھا جائے تو اچھا لگتا ہے کہ جو ہے وہ مطبع آپ لوگ ہمارے شو کو غور سے سنتے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے وہ آپ لوگ اپنا فیڈبیک دیتے ہیں تو جیسے سبا کا کمنٹ سب سے پہلے تو تھا کہ جو ہے وہ شو اچھا ہے لیکن اس میں جو ہے وہ گانے وغیرہ اور بریک زیادہ ہے اور آپ لوگ زیادہ بولا کریں تو سبا ہم لوگ اس چیز کا آگے سے دھیان رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ تیرے تک کنٹیڈیو کیا جائے اور جہاں تک بات آتی ہے ہماری پہلی کی جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا جو ہمارے لسنرز نے اس کا آنسر دیا تھا تو آپ لوگ رائٹ ہیں اور اس کا آنسر ایج ہی ہے اور میں یہاں پر جب پہلی ہم نے پوچھی تھی تو میں نے طلاب آئی سے بھی اس چیز کا کوششن کیا تھا اور انہوں نے کافی دیر لگائی لیکن انہوں نے پرسٹ آٹینٹ میں ہی اس کا آنسر کر لیا تھا تو ہمارے طلاب آئی بھی کافی ذہین ہیں میں اپیشیٹ کروں گا اور کیا کہنا چاہیں گے طلاب آئی آپ فیڈبیک کے حوالے سے ہم میرے فیڈبیک کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ پہلی لے کر آئے تھے آپ نے میری تاریخ کی کہ ہاں بھئی میں انجلیجن آرچے ہوں تو بہت شکریہ اور ہمارے جو لسنرز ہیں وہ ہمیں سنتے ہیں ہمیں اپنے فیڈبیک سے آگا کرتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ کا ہم ایک بار پھر بتاتے چلتے ہیں کہ ہمارا یہ والا شو آپ کو کیسے لگا یہ والی جو اسٹوری یہ جو مسٹری اسٹوری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ آپ کو کیسے لگی اور اس کا فیڈبیک آپ ہمیں کیسے دے سکتے ہیں ہمارا واتساب نمبر ہے 033-08600072 ہمارا فیس بک پیج ہے نئی سبح انسٹیٹوڈ آپ اس کو وزیٹ کریں ہمارے پیج کو دیکھیں اور ہمیں کومنٹ آپ اس پیج پر کر سکتے ہیں تو اکاش میرے گھر سے لسنرز کو تھوڑا سا اور مزید انتظار نہ کروائیں یا پھر ہم پہلی بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بریک پہ چلتے ہیں کیونکہ باتیں تباری سے ہماری ہو گئی ہیں خاصی اور ہم پھر نیکسٹ لنک میں آتے ہیں اور پھر اپنے شو کو آگے بڑھاتے ہیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو وقت آگیا ہے لسنرز آپ سے نئی پہلی پوچھنے کا تو ہماری جو نئی پہلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کونسی چیز ہے کہ جو پانی پینے کے ساتھ ہی مر جاتی ہے یہ وہ کونسی چیز ہے کہ جو پانی پیتے ہی مر جاتی ہے آپ اس کا آنسر دیجئے میسیجز میں آنسر دیجئے اور انشاءاللہ اگلے سے شو میں ہم آپ کا آنسر شامل کریں گے تو لسنرز آر جے آکاش کی اس پہلی کے ساتھ ہی ہم جاتے ہیں بریک پر اور اس سے نا مجھے بیسے یاد آگے تھا مچلی جرکی رانی ہے جیون اس کا پانی ہے ہاتھ لگا ہوگی تو گر جائے گی باہر نکال ہوگی تو مر جائے گی خیر ہم ایک میوزیکل بریک کے طرف جاتے ہیں اور آپ کو یہ خوبصورت سی آواز دارے وہ اپنے سوڈیو میں پلے کرتا ہے اکی بلکم بیک لسنرز تو ہم آ چکے ہیں شو پر واپس بریک کے بعد تو اب ہم کنٹینیو کریں گے اپنی ڈسکشن کو آپ کے لیے اور ہمارا جو پچھلا سیگمنٹ تھا اس میں ہم نے پہلی کے بارے میں ذکر کیا اور ایک پہلی آپ کے لیے چھوڑی بھی ہے ہم نے جو کہ آپ گوگلے شور پر تک اس کا انصار دینا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کا سیگمنٹ شامل کریں گے آپ کے میسیجز شامل کریں گے تو طلاب آئی کیا کہتے ہیں آپ آکاش پہلی کے حوالے سے میں کیا کہوں میں تو لسنرز پہ ہی ڈال دیتا ہوں بات ساری ایسی کونسی چیز ہے جو پانی پینے سے مر جاتی ہے بلکل ایسی سوال پچھتے ہیں جی بلکل میں نے یہی سوال کیا ایسی کونسی چیز ہے جو پانی پینے سے مر جاتی ہے اچھا میں یہاں شو کے درمیان میں آنسر دینے کی کوشش کروں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگ ہے کیونکہ آگ کو ہم پانی پلا دے تو آگ مر جاتی ہے بوچ جاتی ہے مر جاتی ہے نہیں چلیں آنسر آپ ابھی نہ بتائیے گا بھرے میں نے صحیح جواب دیا یا بھلے جواب دیا ہم لیسنرز پر بھی چھوڑتے ہیں ہمارے لیسنرز ہمیں کیا آنسر دیتے ہیں ہم نیکس شو میں ہی اس کو ریویل کرتے ہیں کہ اس کا یہ آنسر جو میں نے بتایا کیا یہ صحیح ہے یا پھر مزید ہمارے لیسنرز جو ہمارے ساتھ آنسر اور میسیجز شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں ہمارے شو کا ٹائم جو وہ ختم ہو گیا ہے اور آج بہت مزا ہے شو کر کے یہ سیکنڈ شو تھا ہمارا اور میں نے بہت انجوائے گیا گانے بھی انجوائے گیا اور ڈسکیشن بھی بہت اچھی رہی کیا کہنا چاہیں گے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے جی تو بلکل شو کے حوالے سے ایکسپیرینس کا کہیں تو شو بہت انٹرسٹنگ تھا جس حساب سے مست پیاد کی سٹوری سٹوری جو آپ نے ہمارے لسنرز کے لیے سنائی اور جو مسٹری بہت بہت انٹرسٹنگ تھی اور شو میں ڈسکیشن کا بھی مزا آیا ٹریکس بھی انجوائے کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ سامین آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا تو ہمارا وقت بھی اس کے ساتھ جو وہ ختم ہوا چاہتا ہے تو طلابہ ہی لاسٹ کوئی فیڈبیک دیں گے آپ شو کر کے تو مجھے مزا آیا مسٹریوس سٹوری ہم نے شیئر کی یہ ہسٹری بھی ہے سٹوری بھی ہے اور نسٹری بھی ہے سمندر کا سفر بیسے بھی مجھے بہت پسند ہے اور ٹائٹ ٹائنک سے کنیکٹڈ جو سٹوری ہوتی ہے نا وہ بیسے بھی ایک تلچسپی رکھتے ہیں کہ ایسا جہاز جو سمندر میں جاتا ہے اور اس کی سٹوری ہے تو مجھے بڑی اچھی لگی بڑا مزا آیا مجھے اور یقین ہے ہمارے لسنرز کو بھی آیا ہوگا ہمارے لسنرز اپنا فیڈبیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہمارا واتس اپ نمبر ہے 033 086 00072 بار بار اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کومنٹ کریں اور ہمارے شو کا یہ جو سوال آتا ہے نا پہلی کا جو سیگمنٹ ہے یہ مجھے بھی بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ اچھا آپ ہمارے ساتھ پہلیاں بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ بھی پوٹ سکتے ہیں ہم سے کوئی پہلی اور اور ہم دیکھیں گے اس پہلی کا آنسر اگر ہمیں آتا ہوگا تو پھر آپ ہمیں بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے ہیں ہم اپنے لیسنرز کے ساتھ پہلی آپ کی شیئر کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے باقی تمام لیسنرز جو ہیں وہ اس پہلی کا آنسر کریں اور ہم پھر دیکھیں گے آرجا کاش کا دماغ پر کتنا کام کرتا ہے پھر آرجا کاش سے بھی پوچھیں گے باقی اس دعا کے ساتھ سب سلامت رہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو خیال رکھیں اور ان کا بھی بہت خیال رکھیں جو آپ کو خیال رکھتے ہیں اور بس اسی دعا کے ساتھ انشاءاللہ زندگی رہی زندگی نے وفا کی تو آپ کے ساتھ پھر اگلے شومیں ملاقات ہوگی آرجے تلہا شو تلاش کے اندر آرجے اکاش کے ساتھ موجود تھے اور فی الحال میری جانب سے اللہ حافظ تو جناب طلاب آئی نے بہت اچھی بات کی تو میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام کو خوشیاں دے اور ہم اپنے اپنوں کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں تو خیال رکھئے گا قائز اپنا ٹھیک کے ملاقات ہوگی اگلے شو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ